السلام علیکم سپورٹس ہب میں آپ سب کا خیر مقدم میں ہوں صوفی پرویز اور آج ایک مرتبہ پھر ہم بات کریں گے سعید مشتاقلی ٹروفی کی سعید مشتاقلی ٹروفی کے آج کے میچ میں پنجاب نے جینڈ کے کو دس وکٹوں سے شکست دی پہلے بلے بازی کرتے ہوئے جینڈ کے کی ٹیم نے ایک سو انتالیس رنز بنائے اور ایک سو چالیس رنز کا حدف پنجاب نے بنا وکٹ کھوئے حاصل کیا اس پر ہم بات کریں گے اپنے ساتھی مظفر ڈار سے جو کی اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مظفر سب سے پہلے خیر مقدم آپ کا بہت بہت شکریہ پرویز مظفر جیسا کہ آپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ پنجاب کے ساتھ جینڈ کے کا جو میچ ہے وہ جیتنا بہت مشکل ہے اور ثابت بھی ہوا آج کے میچ سے دیکھیں پرویز سب سے پہلے جینڈ کے کے لیے پہلا سیٹ بیک ہوا کل سے کی شبم خضوریا پوزیٹیو نکلے پہلا سیٹ بیک جینڈ کے کے لیے یہی اور دوسرا سیٹ بیک یہ ہے کہ آج ڈیفرنٹ وینیو پہ میچ کھیلا گیا جو پچھلے تین میچ ایک سیم وینیو پہ کھیلے گئے لیکن آج وینیو کو چینج کیا گیا آج ڈیفرنٹ وینیو پہ میچ کھیلا گیا جس وینیو پہ میچ کھیلا گیا یہ بیٹنگ پرائیز رکیٹ تھا ہم پہلے یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پنجاب ایک بہت بڑی ٹیم ہے آج وہ ثابت ہو گیا ہے اگر عام لوگوں کو بات سمجھنی ہے وہ جینڈ کے کی ٹیم کو زیادہ تنقید کا نشانہ نہ بنایا تو بہتر ہے کیونکہ ان کے لیے سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آج کا جو مقابلہ تھا آپ سمجھ لوگ کی یہ مقابلہ جینڈ کے ورسس کنگ سلیمون پنجاب کے درمیان تو اب ہم آتے ہیں جینڈ کے کی بیٹنگ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ پچھلے تین میچز سے پرابلم چل رہا ہے بیٹنگ لائن اپ میں دیکھیں آپ دیکھیں پنیت کمار زیرو پی اوٹ ہو جاتے ہیں صحیح بات ہے اور آپ دیکھیں جینڈ کے کی طرف سے ایک ہی ٹاپ سکور رہتا ہے وہ پندیر سنگ جنہوں نے بیالی سندھ بنائے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ کامران اکبال نے انتیز بالوں میں ستائیس اندھ بنائے ہیں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کامران اکبال کو ٹی ٹوئنٹی مت کھلایا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں ہم ہم کہتے ہیں کہ اس کو ٹی ٹوئنٹی کے لئے مت کھلائی ہے دیکھو ٹی ٹوئنٹی میں اگر کوئی خلاڑی انتیز والے کھیلتا ہے اور ستائیس اندھ بناتا ہے آپ خود دیسائل کریے نا لوگوں کو خود جج کرنا ہونا اس بات کو اور اس کے بعد جس چیز سے فینز کا دل دکھا اور جس چیز سے لوگ ناکش ہوئے آج کے میچ وہ ہے عبدالسمت کا آنا وکٹ پہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہے عبدالسمت کے ساتھ وابستہ لوگوں کو اور یہاں کے نوجوان اور کھلاڑی عبدالسمت کو ایک انیسپریشن مانتے ہیں مگر عبدالسمت نے گیرزے میں دران شارٹ کھیلا ہے اور عبدالسمت میں آج ٹیمپرمنٹ کی کمیہ میں نظر آئی ہے جس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لوگ اگری کریں اس بات سے یا نہ کریں لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج ٹیمپرمنٹ کی پرابلم سمد میں نظر آئی ہے مظفر جانا چاہوں گا کہ بالنگ ڈپارٹمنٹ پر نظر ڈالی جائے تو بالنگ میں بھی آج کچھ خاص کار کرتے گی ایک سو چالیس رنگ کا ٹارگٹ بڑا ٹارگٹ ٹی ٹوئنٹی میں نہیں ہے لیکن میں دعا دیتا ہوں پنجاب کے ویٹسمنوں نے جس طرح بیٹنگ کی ہے لا جواب بیٹنگ اور دوسری بات یہ کہ ہم ایکسپیکٹ کردے پہلے ہی کہ جہنڈ کے پنجاب کے خلاف نہیں جیت پائے گی جہنڈ کے کے ٹیم لیکن ہمیں یہ یہ ہمیں ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ جہنڈ کے کے جو بولروں سے وہ وکٹ لس رہیں گے آج کے میچ میں آپ دیکھیں رام دیال نے چار اور میں بائیس رن دی ہے وہی سب سے اچھے بولر آج کے میچ میں رہے ہیں رام دیال اس نے شروع کے میچ میں اس کی پوپاونس ٹھیک نہیں رہے لیکن باقی تین میچ دیکھیں آج تک اس نے بہت اچھی بولنگ کی رام دیال نے اس نے امپروک کیا ہے ہم اس قابل تعریف کام رام دیال نے کیا ہے امپروک کر رہے ہیں کھلاڑی اور اس کے آپ دیکھیں آپ عابد مشتاق نے سترہ کے حساب سے آج کے میچ میں رن دی ہے دوور میں چونتیس رن دی ہے تو اس چیز کے بارے میں جہنڈ کے کو سوچنا ہے آگے جی جی مظفر جاننا چاہتا ہوں کہ آنے والا میچ جو ہے وہ ریلویز کے ساتھ ہوگا اور اس میچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ریلویز اتنی ٹف ٹیم نہیں ہے جتنی پنجاب کے ٹیم ٹف ہے جی بات جہنڈ کے کے ذہن میں ہوگی لیکن جہنڈ کے کو بیٹنگ میں کہہ رہا ہوں امپروک کرنے کی ضرورت ہے اور آج جو ان کو بہت بڑی یہ ایک ہار ملی ہے جہنڈ کے کے ٹیم کو اس سے گبرانا نہیں ہے ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہے لیکن ناومید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پرویز رسول صاحب کو ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حوصلہ رکھیں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں پنجاب ایک بہت بڑی ٹیم ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے لیکن تھوڑا بولورس کو امپرو کرنے کی ضرورت ہے بولورس کو اور تھوڑا جہنڈ کے کے ٹیم کو سوچنا چاہیے اس کو اگر وہ ریلویز کے خلاف جیت حاصل کریں گے تو ٹیم میں ایک مومنٹم دوبارہ لوڈ جائے گا ایسی ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہے جہنڈ کے کے ٹیم ہے اور ڈیفینٹلی ہمیں امید ہیں جہنڈ کے کے ٹیم کمبیک کرے گی ایک سٹروں کمبیک کرے گی ہمیں جہنڈ کے کے ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے تو مظفر تو اٹھارہ تاریخ کو ایک مطبع فیر آپ سے بات کریں گے اس وقت آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہ ہمارے ساتھ ساؤت کشمیر سے تھے مظفرڈار جو کیواری کے ایک جانے مانے پورس جنرلسٹ ہیں اٹھارہ تاریخ کو ایک مطبع فیر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ